اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کے تعریف کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنہار ہے مدبر ہے منتظم ہے چلانے والا ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا موضوع لے کر شیطان کے تعلق سے ہم آخری مرحلوں میں چل رہے ہیں ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ شیطان سے بچاؤ کے طریقے کیا کیا ہیں اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا نمبر ایک کہ مخلص ہونا ضروری ہے اور ایک ہم نے طریقہ بتایا دعا کہ دعا کی وجہ سے انسان شیطان کے حملوں سے شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور تیسری چیز ہم نے بتائی ذکر و اذکار ذکر و اذکار وہ اہم ہتھیار ہے جس کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ذکر و اذکار کے سامنے شیطان ٹک نہیں پاتا ہے اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْا شرارتیں انہیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں خود اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے پورے دن پوری رات جب بھی موقع پاتے جب بھی فرصت پاتے مختلف اوقات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ذکر کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے ذکر و اذکار میں جو طاقت ہے اس طاقت سے آپ علیہ الصلاة والسلام بخوبی واقف دیں اس وجہ سے رواہ ترمیدی ترمیدی حدیث نمبر 3375 یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے سبحان اللہ الفاظ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے کیا فرمائے اور کس انداز میں فرمائے صرف یہ نہیں کہا کہ ذکر کیا کرو بلکہ فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہا کرے تر رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تمہاری زبان پر تمہارے رب کا ذکر رہا کرے اور یقینی بات یہ ہے کہ اگر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہم شیطان سے بہت حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں خود کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ذکر و اذکار کرنے کی تاقید کرتا ہوں اس لیے کہ اس کی مثال کس کی مثال؟ یعنی کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص جس کے تعاقب میں دشمن لگا ہوا ہو یعنی دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اور وہ شخص کسی قلعے میں پہنچ جائے اور قلعے میں پہنچ کر اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے ذکر کے تعلق سے اس حدیث کا حوالہ ہے ترمیدی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترے سٹھ ذرا غور کیجئے ذرا سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر کی مثال کس انداز میں دی ہے قلعہ بتایا ہے قلعہ ذکر و اسکار کو کہ جیسے کوئی شخص جس کے پیچھے دشمن بھاگ رہا ہو اور وہ کسی قلعہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے دشمن سے بچ جاتا ہے پھر دشمن اس پر وار نہیں کر سکتا دشمن اس پر حملہ نہیں کر سکتا دشمن اس کی جان نہیں لے سکتا دشمن اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط قلعہ میں بند کر لیتا ہے اور پھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و عذکار کیا کریں زیادہ سے زیادہ ذکر و عذکار کیا کریں تاکہ ہم اپنے دشمن شیطان سے بہت حد تک محفوظ ہو سکیں قرآن میں اور حدیث میں بہت سارے ذکر و عذکار موجود ہیں جن کا ورد کیا جا سکتا ہے بہت سارے ذکر و عذکار ہیں مثال کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیب یہ ایک ذکر ہے اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے زبان پر آسان ہے اور آخرت میں ترازو کے پلڑے میں یہ بہت زیادہ بھاری ہوگا بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی عللرحمنی خفیفتانی علللسانی ثقیلتانی فلمیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی بلکل آخری حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اس ذکر کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ پسند ہیں بہت زیادہ محبوب ہے زبان پر یہ کلمیں بہت ہلکے ہیں یعنی انسان آسانی سے اس کلمیں کو اس ذکر کو یاد کر سکتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ زبان پر ہلکے ہیں تو اس کا مطلب اس کا عجر و ثواب بھی کم ہوگا تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اعمال تولے جائیں گے ان میں ان کلموں کا وزن بہت زیادہ ہوگا تو فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذکر و اذکار ہیں کچھ نہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں استغفار کی بہت اہمیت آئی ہے اس طرح سے استغفار کرتے رہیں تو قرآن میں یا حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی مسنون اذکار ہیں ان کا ورد جاری رکھیں جس طرح سے سنت میں بتایا گیا ہے جس طرح سے احادیث میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے ان کا ورد کریں اس طریقے سے ان کا ذکر کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور شیطان زلیل و رسوہ ہوگا آپ اللہ کی طرف سے ایک قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے شیطان سے بچنے کے لیے ایک اور اہم چیز سور بقرہ کی تلاوت سور بقرہ کی تلاوت شیطان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ سور بقرہ کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے شیطان دور بھاگتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنفِرُ مِنَ الْبَيْتِ اللَّذِي تُقْرَعُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مسلم حدیث نمبر ساتسو اسی کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اور بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے پتا چلا کہ اگر ہم سور بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان ہمارے گھروں سے بھاگ جائیں گے جنات ہمارے گھروں سے بھاگ جائیں گے ناظرین میں یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ سور بقرہ کی تلاوت کے لیے کیا کوئی مخصوص عدد ہے کیا مخصوص ایام ہیں دیکھیں میں پوری سورت کی بات کر رہا ہوں ایک دو آیت کی نہیں ایک دو آیت کے تعلق سے الگ ایک حدیث آئے گی جو انشاءاللہ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں میں پوری سورت کی بات کر رہا ہوں سور بقرہ کی کیا اس کو پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص عدد ہے کوئی مخصوص ایام ہیں جواب ہے نہیں اس کو پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص ایام نہیں کوئی مخصوص عدد نہیں یہ سمجھنا گھر میں سور بقرہ کی تلاوت چالیس دن ہی کرنی ہے حدیث سے ثابت نہیں بنا ایام کو خاص کیے ہوئے بنا عدد کو خاص کیے ہوئے بنا گنتی کو خاص کیے ہوئے آپ سور بقرہ جب تک پڑھنا چاہیں گھر میں پڑھئے حدیث میں سور بقرہ پوری کی پوری صورت پڑھنے کا عدد اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین نہیں کیا ہے آپ کے شوق پر ہے آپ ایک دن پڑھیں دو دن پڑھیں تین دن پڑھیں پانس دن پڑھیں تیس دن پڑھیں دو مہینے پڑھیں یہ آپ کے ذوق پر آپ کے شوق پر آپ کی دلچسپی پر منحصر کرتا ہے اس کے لیے مخصوص ایام کو خاص کرنا یا خاص تعداد کو متعین کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے شیطان سے بچاؤ کے لیے ایک اور ذکر سور بقرہ کی آخری دو آیتیں سور بقرہ ابھی جو میں نے بات کی تھی اس سے پہلے وہ پوری صورت کے بارے میں بات تھی اب جو میں بات کر رہا ہوں سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کے تعلق سے یہ بھی بہت اہم ہیں اور ان دو آیتوں کی وجہ سے بھی شیطان بھاگتا ہے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرآل آیتین من سورة البقرہ فی لیلت کا فتح ہو یعنی جو شخص سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے رات میں کا فتح ہو تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کافی ہے یعنی اس نے یہ دو آیتیں پڑھ لیں اب پوری رات ذکر و اذکار کرنے سے وہ بے نیاز ہو گیا یہ اس کے لیے کافی ہے اور اسی میں یہ مطلب بھی شامل ہے کہ سور بقرہ کی باقی آیتیں پڑھنے سے بے نیاز ہو گیا اس کے لیے یہ دو آیتیں پڑھ لینا کافی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے رات میں کا فتح ہو تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں یعنی شیطان کے شر سے یہ شخص محفوظ رہتا ہے اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے کا فتح ہو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں شیطان کے مقابلے کے لیے شیطان کو پیچھے ہٹانے کے لیے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار قبل ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس کتاب میں سے دو آیتوں کے ذریعے سے سورہ بقرہ کو ختم کیا مطلب سمجھ رہے ہیں ایک کتاب تحریر فرمائی زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار پہلے اور ان میں سے یعنی اس کتاب میں سے دو آیتیں لے کر ان سے سورہ بقرہ کو ختم کیا یعنی ان کو سورہ بقرہ کے لاسٹ میں رکھا فرمایا پھر جو شخص ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے تین دن اپنے گھر میں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے ترمیدی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیاسی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر کسی گھر میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے ناظرین سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کے بارے میں میں ایک وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ سورہ بقرہ کے تعلق سے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ایام خاص نہیں ہیں اس کے لیے عدد خاص نہیں ہیں لیکن سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں حدیث میں عدد مخصوص موجود ہے اور وہ عدد کیا ہے تین دن کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی ان دو آیتوں کو تین دن پڑھا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سے پتا چلا کہ اس کے لیے تین دن مخصوص ہیں اس کی تلاوت خاص کر تین دن کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین آفیت اسی میں ہے کہ قرآن اور حدیث نے جتنا حکم دے دیا ہے ہم اس پر اکتفا کریں جہاں پر عدد کو خاص نہیں کیا ہے وہاں عدد کو خاص نہ کرنے میں آفیت ہے جہاں پر عدد کو خاص کیا ہے وہاں عدد کو خاص کرنے میں آفیت ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جتنا حکم دیا ہے وہی پر رک جانا سب سے بڑی آفیت اسی میں ہے اگر اس سے پیچھے رہے تب بھی محفوظ نہیں رہے اور اس حکم سے آگے بڑھ گئے اگر آپ آگے بھی بڑھ گئے اس حکم سے اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے رسول کے بتائے ہوئے حکم سے تو بھی آفیت نہیں ہے جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا تھا کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے جب انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے کوئی بھی عبادت کرتا ہے کہ اس سے اس میں وہ یا تو کچھ اضافہ کروا دے یا کسی چیز کی کمی کروا دے کل ملاکہ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسنون طریقے سے انسان کو ہٹا دے صراط مستقیم سے ہٹا دے عبادت تو کرے وہ لیکن مسنون طریقے پر نہ کرے پہلے تو شیطان کوشش کرے گا عبادت ہی نہ کرے لیکن جب عبادت کرنے لگا کچھ کر رہا ہے تو مسنون طریقے سے ہٹانے کی شیطان کوشش کرتا ہے یا تو زیادتی کروائے گا یا کمی کروائے گا تو سور بقرہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہاں شریعت نے تعداد کی تخصیص نہیں کی ہے لہٰذا ہمیں اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا ہے کہ اس کو چالیس دن گھر میں پڑھنا ہے تب شیطان بھاگے گا نہیں حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے عدد کی کوئی تعین نہیں ہے لہٰذا ہم بغیر کسی تعین کے جب تک چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی نشات کے مطابق دلچسپی اور ذوق کے مطابق پڑھ سکتے ہیں اور سور بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں اس کا عدد شریعت کی طرف سے متعین ہے تین دن لہٰذا ہم اس کے عدد کو خاص کر سکتے ہیں اس کی تعین کر سکتے ہیں کہ تین دن اس کی اگر تلاوت کی جائے گھر میں تو شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جنات اور شیطان کی شرارتوں سے پریشان ہیں عجیب عجیب قسم کے واقعہ ترونما ہوتے ہیں شیطان یا جنات جو کہ ایک ہی نسل سے ہیں یہ انسان پر عجیب عجیب انداز میں حملے کرتا ہے اس کو خبطی بناتا ہے اس کو بیمار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو مختلف عذیت اور تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا بعض مرتبہ ویسے بھی محسوس ہوتا ہے اگر کسی کو کہ اس کے گھر میں جنات کا شیعتین کا اثر ہے آسیب زدگی ہے کسی قسم کا اثر پایا جاتا ہے تو پھر شریعت نے جو نسخہ بتایا ہے سور بقرہ کی تلاوت اور سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے یک سوئی کے ساتھ جب انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرے گا تو شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور شیطان یا جنات اس کے گھر سے بھاگ جائیں گے ہوتا کیا ہے ہمارے سماج میں یا ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ شریعت نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز پر ہم عمل نہیں کرتے اور شریعت نے جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے اس چیز پر ہم اپنی طرف سے عمل کرتے ہیں جبکہ آفیت اس میں ہے کہ جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے جس کا حکم نہیں دیا اس پر عمل نہیں کیا جائے آج جنات جادو شیعتین کا اثر اس سے بہت سارے لوگ کرا رہے ہیں لیکن اس کا علاج وہ کس طرح سے چاہتے ہیں اس کے علاج کے لیے وہ پاکھنڈی باباؤں کے پاس جاتے ہیں وہ پاکھنڈی آملوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس نہ تو تقوی ہوتا ہے نہ شریعت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے نہ قرآن و حدیث کا ان کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں انہیں اپنی پریشانی بتاتے ہیں انہیں اپنی تکلیف بتاتے ہیں اب وہ آمل جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے جو شریعت کے احکام کو اچھی طرح سے نہیں جانتے اور ان کا مقصد صرف دنیا کا معنی ہوتا ہے پھر وہ عامل کہ جو شریعت سے غافل ہیں قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنے طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھانستے ہیں دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ سب پاکھنڈی ہوتے ہیں نہیں کچھ لوگ پاکھنڈی ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے اگر پاکھنڈیوں کے پاس جائیں گے غلط لوگوں کے پاس جائیں گے تو اگر آپ کو بیماری نہیں ہوگی تب بھی وہ آپ کو بیماری بتا دیں گے کہ آپ کو تو بیماری ہے اب تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا تمہیں اتنے ہزار کا یہ یہ سامان لے کر آنا ہے تب تمہارا علاج ہوگا اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو فلان کو فلان کو اتنے دن یہاں چھوڑنا ہے تب علاج ہوگا وہ اس طرح کی چیزیں کرے گا لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے اس کے پاس صحیح عقیدہ ہے اور وہ رقیہ شرعیہ کرتا ہے قرآن و حدیث سے آپ کا علاج کرتا ہے یا پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث میں بتائیں گے طریقوں سے خود اپنا علاج کریں یہ سب سے بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ پاکھنڈی باباؤں سے اور غلط طریقے کے باباؤں سے اور غلط طریقے کے عاملوں سے بچ جائیں گے تو کوشش ہم یہ کریں کہ اگر ہمیں اس طرح کی کوئی تکلیف ہے بھی شیطان یا جنات یا جادو کا کوئی اثر ہے بھی تو پہلی کوشش ہماری یہ ہو کہ قرآن و حدیث میں جو علم بتایا گیا ہے ذکر و اسکار معوض زیتین کا دم اپنے اوپر سور بقرہ کی تلاوت اس کے ذریعے خود ہم اپنا علاج کریں خود اپنے گھر کا علاج کریں خود اپنے گھر سے شیطانی وباؤں کو اور جنات کو دفع کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر ہم سے نہیں پڑھانی آتی یہ چیزیں تو پھر کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو قرآن و حدیث کا عالم ہے صحیح عقیدہ ہے اس کا صحیح منہ جائے صحیح طریقہ ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے مناسب رائے لیں اور مناسب طریقے سے اس سے علاج کروائیں ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اگلی نشست میں تب تک آپ اپنا خیال لکھئے اور دعا کیجئے ان تمام مسلمانوں کے سلسلے میں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے جنات یا شیعتین کے عذیت سے دو چار ہیں اس کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنات اور شیعتین کے اثر سے اور عذیتوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ